نمشکار آپ سب جھوٹ چکے ہو جی کے میڈیا ایپ ڈیٹ کے ساتھ آج ہمارے سب بات چیت کرنے کے لیے ہیں بی ڈی سی چیرمین گننا شرشاد جی ان سے بات چیت کریں گے کافی سارے مدے ہیں جیسے بے ورزگاری کا اور پریس کرب میں انہیں پانچ مدے رہے وہ کیا مدے رہے وہ یہاں کی عوام کو بھی پتہ لگے اور ہم بات چیت کریں گے ان سے آج کل کیونکہ ہر ایریا میں ہمیں دکھتا ہے بلوگ ڈپارٹمنٹ پر آگ لگتی ہے بجلی ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے تو ان کے ایگورڈنگ بھی اور کافی سارے شوشل ایشیوز ہیں سر ویلکم ٹو جی کے میڈیا نیوز اپ ڈیٹ جی دنے باز آپ کا راہو جی سر سب سے پہلے میرا آپ کی پوشن رہے گا آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ نے جمہو میں پریس کانفرنس دید اس میں پانچ مدے رکھے وہ کون کون سے رکھی دیکھیں سب سے پہلے جو ہم نے جمہو کے اندر جو ایک شروعات کی تھی آل جمہو ان کشمیر پنچائد کانفرنس میں اس کے اندر جو مین ہمارے مدے تھے اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھرتیا سرکار نے جمہو کشمیر کے اندر ایک تہلکہ سا مچایا تھا پانچ اگست دو ہزار انیس کو جب یہاں یونین ٹیٹری بنائی اور لڈاک کو ہمارا جو حصہ تھا اس کو ہم سے الگ کر کے یونین ٹیٹری الگ بنائی اور جمہو کشمیر کو الگ یونین ٹیٹری بنائی اس کے بعد وقت یہاں پہنچا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سب نے دیکھا کہ گل بن پندرہ بیس یا پچیس دن پہلے لڈاک کو جو ہے یونین ٹیٹری کے اندر جو ہے ان کو ایک پی آر سی کا سٹیٹس واپس مل جاتا ہے وہی ہمارا مین اجنڈا تھا اور اسی کے اوپر ہم نے پنچائد کے رپرزنٹیٹیوز نے مل کے ایک فیصلہ لیا کہ ہم یہ سرکار سے مانگتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا تین سو ستر لے لیا پنچے سے لے لیا آپ نے یونین ٹیٹری پہ لیا سٹیٹ کو تو اس کے لئے ہمیں جو پی آر سی اندر پیٹرن آف لڈاک ہمیں بھی جمہو کشمیر میں اس سونے پاسیبل مل جائے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مائننگ کا ایشو تھا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ مائننگ کے اس وقت جو کنٹریکٹرز ہیں وہ سارے باہر کے ہیں کیونکہ مائننگ ہمارا یہاں اپنا ریسورس تھا یہ بڑی امپورٹن بات تھی کیونکہ مائننگ سے یہاں ہمارے اپنے لوکل ٹھیکے دار وہ آگے مزدور کو لگاتے تھے اس سے بینفیٹ جو ہے یہاں کے لوگوں کو ملتا تھا تیسرا ہمارا تھا کہ یہاں کا جو پاور پروجیکٹس ہیں ان کے اندر جو یہاں ایمپلائیمنٹ ہو وہ یہاں کے لوکلز کو یوتھ ہو یا باقی طبقے سے لوگوں ان کو مل جائے اور اس کے اندر جو ہے بجلی ہم نے یہ سرکار سے ڈیمانڈ کی ہے جو ہم نے ریزولیشن میں آگے سرکار تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ بجلی جو ہم لوگ یہاں پریڈیوس کرتے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ بالخصوص چناب ویلی کے اندر جو ہے بجلی ہندوستان میں سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے تو ہم نے یہ مطالبہ کیا سرکار سے کہ اگر ہماری بجلی جو ہے یہاں سے ڈلی میں جا کے فری ڈلی سرکار دے سکتی ہے تو جمہو کشمیر سرکار کیوں نہیں دے سکتی ہے جمہو کشمیر کے واسیوں کو اس کے بعد بعد ہم نے یہ بھی سرکار سے مطالبہ کیا تھا کہ جو یہاں لوگ جتنے بھی پراجیکٹس ہیں جو ابھی آپ کا چناب ویلی کی میں بات کروں چناب ویلی کے اندر جوسف مہدیو ٹنل بن رہا ہے آپ کے آپ کا ہائیوے اس وقت بن رہا ہے یا جس نے بھی بجلی پراجیکٹس ہے اس کے لئے ہم نے سرکار سے یہ مانگ کی بن یا ال جی صاحب سے بھی یہ مانگ کی ہم نے کہ یہاں کے لوکل لوگوں کو لوکل یوت کو ہمارا انجینئر بیکار پڑا ہوا ہے ہمارا آپ کا ٹیکنیکل ونگ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس وقت کوئی یہاں سے ہمارچل گیا ہوا ہے کوئی لداک گیا ہوا ہے کوئی کہیں گیا ہوا ہے خواہ وہ مزدور ہی طبقے سے ہوں نہ ٹریڈ ان کا مزدوری کیوں نہ ہو یا ان کا مستری آپ کا میسن کا کیوں نہ ہو ان لوگوں کو ہم نے یہ گزارش کی کی ان تب تمام لوگوں کو یہ کمپنی کو یہاں ہدایت دی جائے کہ یہاں کے لوکل لوگوں کو جو ہے روزگار دیا جائے تو یہی ہمارا جو جمعوں میں ایجنڈے تھے ان ہی ایجنڈوں پہ ہم نے جو ہے شروعات جمعوں سے کی تھی سر آپ مجھے بتائیں جیسے آج کل مطلب ہر مطلب وہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ ہمیں دکھایا جاتا کہ بلوگ ڈپارٹمنٹ کے وجہ سے بلوگ ڈپارٹمنٹ میں آگ لگ بلوگ ڈپارٹمنٹ کے وجہ سے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے آپ سر وہ آگ کیوں لگ رہی ہے پہلے میں آپ کو اس معاملے میں ٹھیپ کروں کہ بجلی ڈپارٹمنٹ بلوگ ڈپارٹمنٹ کو نہیں آگ لگاتا ہے آگ لگانے کا جو سلسلہ ہے یا جو بھی ہے وہ مجھے نہیں پتا کس کارن ہوئی ہے بڑا انفارچنیٹ ہے بدکسمتی ہے کہ اگر کہیں آگ آگ لگی ہو میرے خیال سے جو ریسنٹ پاسٹ میں تو ایک ہی آفیس میں آگ لگی ہے یہ نہیں لگنی چاہیے اور اس کے لئے سرکار کو دیکھنا چاہیے جو ایجنسیز بیٹھ ہوئی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کیسے لگی کیا ہوئی اس سے پہ ایجنسیز میرے سے زیادہ بہتر جواب دے سکتی ہیں اور سر انیمپلوئیڈمنٹ پہ بات کریں ہم بینکس کے اگورڈنگ بات کریں سرکار تو دعویٰ کرتی ہے کہ دس لاکھ پچیس لاکھ تک آپ کو کوئی گارنٹر پروائیڈ نہیں کرنا پڑتا ہے لیکن ہمارا یوت جب کئی تھک جاتا ہے پھائلے بنا بنا کے بینک جاتا ہے لیکن وہاں سے اس کو دو دو گارنٹر جیسے کل بھی ہمیں ایک کیس آیا کہ دو گارنٹر لاکھ روپے آیا ہے گائے کا لون تھا دو گارنٹر اگر سرکار اوپر سے بورے کہ آپ کو گارنٹر نہیں دینا ہے تو پھر بھی کیوں لے رہی ہے یہ ایڈنسٹریشن وغیرہ کیا چل رہا ہے سر یہ یہ تو میری نوٹس میں نہیں آیا اگر ہے کہیں ایسا تو ایسا جو بھی ایکچول میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کہیں گائیڈ لائنز جو چیز ہوگی تو جو بھی آفیسر ہوگا اس کو جو سرکار کی طرف سے جو نیم ہوگا جو قانون ہوگا جو گائیڈ لائنز ہوں گی وہ ڈاکومنٹس اس پر رول لینے ہیں اور اگر کہیں ایسا ہے کہ جہاں کہیں نہیں ضرورت ہے یہ مجھے بھی کہیں جہاں تک میرے نالج میں ہے کہ ایک دو لاکھ روپے کے اندر گارنٹر نہیں چاہیے ہوتا ہے تو اگر وہاں کہیں کسی آفیسر نے کیا ہے تو گلت کیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں اگر ضرورت نہیں ہے گارنٹر کی اس وقت یوس ہمارا یہاں بیروزگار پڑا ہوا ہے باقی بڑی مشکلات ہیں لوگوں کو ویسے بھی پورے دنیا میں ہی جو کوویڈ کی مہاماری آئی اس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے بیک فوٹ پہ آئی تو بالخصوص ہمارا یہاں پچھڑا ہوا علاقہ ہے تو یہاں میں آفیسر سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اور انتظامیہ زلہ انتظامیہ کو یہ یہاں سے آپ کے مادروں سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کہیں معاملہ ہے تو یہ ٹھیک ہونا چاہیے اور سر بات کریں ہم کریپشن پہ اب کافی ٹائم جیسے بہات جنتہ پارٹی جب انہیں الیکشنوں میں آئی بورے تھے کریپشن پری ہو جائے گا کریپشن ختم ہو جائے کیا ویسا لگ رہا آپ کو کہ کریپشن ختم ہوئی یہاں پہ یا نہیں میں اگر یہ سوال آپ سے ہی کروں گا کیا کریپشن ختم ہوئی ہیں آدم آپ سے جاننا چاہتے ہیں نا سر کے آپ کے علاقے سے کیا ہوا کہ آپ کے оно Field میں کیا لگ رہا آپ کو کریپشن ڈسٹرٹ ڈوڑا کے بیچ میں ختم ہوئی دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ڈسٹرٹ ڈڈڈا کی بات نہیں ہے یہ پورے میں وشف کی نہیں کہہ سکتا ہوں پورے بھارت کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں کرپشن ہے یہ ایک حقیقت ہے لیکن اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک آدمی کے نعرے دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اگر موڈی جی کہیں گے کہ ایسا ہوگا فلان ہوگا کچھ نہیں ہوگا جب تک ایک پوری ٹیم صاف ستری نہیں ہوگا وہ ٹیم کو جو چاہیے وہ ایک میکنیزم چاہیے ایک سسٹم چاہیے وہ سسٹم جب تک آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا تب تک کرپشن کو روکنا مشکل ہے ناممکن نہیں میں کہوں گا مشکل ہے دیکھو میں آپ کو بتاتا چلوں جب میں بلاک چیرمن بنا میں اپنے ہی جو ڈکشن کی بات کرتا ہوں اپنے بلاک پہ آ جاتا ہوں کہ جو میرے پاس میکنیزم ہے یہ بڑی ایمپورٹن بات میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ میرے کو بلاک چیرمن تو میں ہوں جی بٹ ایکزیکیوٹنگ ایجنسیز میرے پاس کونسی ہے وہ دیپارٹمنٹس ہیں وہ دیپارٹمنٹس کے ایچوڈیز ہیں ٹھیک ہے کہ میں جب تک نے میرے پاس وہ پوری ٹیم آجائے گی جب تک نے وہ میری پورا میکنیزم ٹھیک ہوگا تب تک کرپشن کو روکنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے اوپر ہم بھی کام کر رہے ہیں سرکار بھی کام کر رہے ہیں دیکھو کچھ چیزوں کو صدار کے لیے ٹائم لگتا ہے امید کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا اور میں بھی اسی امید سے بیٹھاؤں گی ہو جائے ٹھیک سر اور میرا ایک سوال رہے گا جو جو سینٹر سے سکیم نکلتی ہے وہ گرونڈ لیور پہ وہ کیوں نہیں کرتے جو سینٹر سے سکیم آپ کو دہے گی کہ بڑے بڑے وہ دعوے اوپر کرتے لیکن گرونڈ لیور پہ دیکھیں کہ وہاں پہ zero دکھتا ہے ان سکیموں کا کوئی فائدہ نہیں چاہے ہم آئیشمان وارت کے گولڈن کارڈ کی بات کریں کوئی بھی ہسپٹر ہمیں گولڈن کارڈ کیونکہ گورنمنٹ میڈیکل کارڈ جوڑا پہلے سرکیوں میں رہتا ہے وہاں پہ گولڈن کارڈ وغیرہ ویلڈی نہیں ہے ریسٹریشنی وہ گولڈن کارڈ کی نہیں کرتے اگر ایسا ہے گولڈن کارڈ ریسٹریشن مطلب وہ ویلڈ نہیں ہے تو پھر ایسے پبلک کو بے کف کیوں بنایا جاتا ہے اوپر سے موڈی جی بور رہے ہے جی پانچ لاکھ تک ہمار ہار بندے کو دے رہے ہے لیکن وہ گرونڈ دیکھیں میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں سب سے بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو کوویڈ آیا اور اس میں ڈاکٹر ساہیبان نے جتنے بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو جو ان لوگوں نے ٹھیک ٹھاک مازہ لیا اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے بدقسمتی یہ رہی کہ کوویڈ آیا اور ہیلتھ کا جس جی ایم سی کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ یہ بڑا انفارٹنیٹ رہا کہ کوویڈ آیا اور اس وجہ سے جو ہے ہیلتھ والوں کے ایک بہانہ بن گیا سب کو نہیں یہ بھی میں آپ کو کیٹیکرلی بات کر رہا ہوں کہ کچھ بڑے اچھے لوگ ہیں بڑا پروفیشنل لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں بٹ کچھ لوگوں نے یہ ایک اپرٹنیٹی مانی جو وہ کام نہ کرنے والے لوگ ہوتے اور ان لوگوں نے کوویڈ کو بہانہ بنا کے اپنا اپنا دندہ چلا ہے اسی طرح کی اسی طریقے سے میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہیلتھ کے اندر پورے ڈسٹک کے اندر بہت سارے فارٹس ہیں particularly میرے بلاک کے اندر ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک واقعہ تھا کہ ہمارا پی ایج سی گندنا جو تھی وہ اس کا پچھلے بیس یا پچیس سال سے جو ہے پیسہ پڑا ہوا تھا لیکن انفارچنیٹ یہ تھا کہ پولٹکس کے مارے وہ بیس سال سے اس بیلڈنگ کو بنایا نہیں جا رہا تھا اور اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ آج کے ڈیٹ میں جو ہے آج الارٹمنٹ ہو گئی ہے کنٹرکٹر کو جو ہے وہ کام الارٹ ہو گیا ہے اور انشاء اللہ امید ہے مجھے کہ دو چار دنوں میں اس دن آپ کو بھی دعوت دوں گا تمام میڈیا کرمیوں کو دعوت دوں گا کہ وہاں جس دن اس کو اناغریشن ہوگی اس کام کو سٹارٹ کریں گے تو ہیلتھ کے اوپر یہاں میں پرٹکلرلی آپ کو بات بتاؤں کہ کام کرنے کی ضرورت ہے میں ڈی سی صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا بلکہ ال جی ایڈمیسٹریشن تک بھی یہ بات پہنچے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہاں جو ڈوڑا کے اندر بالکس اس ہیلتھ کا ایک سیٹ اپ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جی ایم سی تو ہے یہاں پہ لیکن جی ایم سی کے ساتھ ساتھ کیا یہاں باقی ایکوپمنٹ ہے کیا مشینری ہے کیا میکنیزم ہے کیا سٹارپ پورا ہے یہ بڑی چیزیں ہیں اور میں ان جو ایمپلائیز سائیبان ہیں ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے تنکھا لے دیو تو خدا رہا اس کو جو ہے جنوین اس کو استعمال کریں اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا استعمال وہ لوگوں کو آپ اس کا بینیفٹ دیں جی کل ہم نے ملاقات ہماری ہوئی تھی منسٹر آف سٹیٹ یونین شریپاد نائکو جی سے اس میں ہم نے ان کے پاس ٹوریزم تھا ٹوریزم کے اوپر ہم نے بات کی یہاں جو ہماری ذلعے کے اندر بڑا ٹوریزم کا پوٹینشل ہے وہ ساری چیزیں ہم نے ان سے کی اور بتائی یہاں پہ جو جو بھی لوکیٹڈ سپارٹس جو رہ گئے ہیں جیسے ڈلدرمن سے لے کے آپ کا کوٹی میں مکھن بگی ٹاپ ہے آپ کا جندر اندہار ہے ٹھاٹری میں آپ کا سرائن ہے تحصیل محلہ میں پڑتا ہے اسی طریقے سے کاستگر میں آپ کا جوب سپارٹ پڑتا ہے مرمت میں ہر ایک ہم نے پورا ڈیٹیل میں ان کو یہ ایک دیا ہے میب بنا کے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انڈیکیٹرز دکھائے ہیں کہ کون سی جگہ کے اندر کیا پوٹینشل ہے تو ہمیں امید ہے جو ہمیں ان سے ملاقات ہوئی کہ اس ملاقات کا ایک اچھا نتیجہ آئے گا اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اگر وہ ٹوریزم کے اوپر کام کیا جائے اور اس میں ہم نے ایک اور بات ان سے کہی کہ جو بی ڈی اے ہے بزروہ ڈیولمیٹ آتھارٹی اس کو ایکسپانڈ کیا جائے وہ ڈسٹک لیول پہ کام کرے اگر ایدر یا اس کو رینیم کر دیں ڈیسٹک ڈیولمیٹ آتھارٹی کے نام سے یا تو اسی کو جو ہے امپاور کریں اور اس کو پھول آتھارٹی دیں پورے ڈیسٹک میں کام کرنے کے لئے کیونکہ اس سے آپ کے یہاں بی روزگاری میں بہت اثر پڑے گا ختم ہو جائے گی ایک قسم کی بی روزگاری کیونکہ جتنا پوٹینشل یہاں ہمارے ڈیسٹک میں ہے کوئی کشمیر کے ڈیسٹک سے کم نہیں ہے بہت زیادہ پوٹینشل ہے بہت سارے یہاں پکنک سپاٹس ہیں جیسے میں نے آپ کو نام لیے ناغنی کا نام میرے کو بھول گیا آپ کے یہاں بہت سارے ملپ میرے کو نام اس وقت یاد نہیں آ رہے ہم نے ہر ایک جو ہے جو بھی پکنک سپاٹ ہے ہم نے اس کے اندر منشن کیا اور انہوں نے ہمیں یہ یقین دیانی کرائی کہ اس چیز کے اوپر ہم کام کریں گے اور ہم ٹورزم ڈیپارٹمنٹ جمہو کشمیر کو جو ہے یہ ہدایت جاری کریں گے کہ وہ اس کو ٹورزم میپ پہ لائے اور تاکہ اس سے ہمارے لوگوں کو بینیفیٹ ملے اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ یہ ہوگا اور اس کے اوپر میں پورا کام بھی کر رہا ہوں اور اگر ہمیں ڈلی بھی جانا پڑے میری ٹیم کو میرے ساتھ سرپینٹ صاحبان تھے بی ڈی سی جیرمن صاحبان تھے ہم اس کام کے لیے جو ہے ڈلی تک بھی جائیں گے بی ڈی سی جیرمن سرشاہ نڈنو جی تھے گنہ سے ہم نے ان سے بات چیز کی کافی سوشل ایشیوز پہ کیونکہ کافی سکیم ہماری آتی ہے کہ اوپر سے سینٹر سے تو وہ جتاتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہو کرتے لگا گرونڈ لیول پہ ہم دیکھیں گے بلکل شون یہ گرونڈ لیول پہ بلکل زیرو لیکن اوپر فائلیوں کے دیسے وہ بینک کا کال ہمارے پاس ہے کیس آیا لاکھ پہ اس کے گائے کا کیس آئی سی آئی سی بینک کے منیجرز جو ہیں سجاج جی وہ ان کو مانگتے ہیں دو گارنٹر اس کے ان کو جو چیپ انیویر ہسپینٹری کے ڈاکٹر ہے جو چیپ ہیں انہوں نے لیٹر بلنے کہا لیکن اس لیٹر کو بھی وہ مینجر صاحب نہیں مانتے ہیں اس لیٹر کو بھی ایسے اس کے باوجود ان کو گارنٹر مانگ رہی میری ریکویسٹ رہے گی ڈسٹر کی ایڈمیسٹریشن ڈوڈا سے ایل جی اندزام یاک ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آفسترز کو وغیرہ آپ واج کریں کیا پروپر طریقے سے ورک ہو رہا ہے چاہیے ہم گورنمنٹ میڈکل کوڑا کی بات کریں یہ دکھنے میں ہی گورنمنٹ میڈکل کوڑا ہے یہاں پہ نہ آپ کو ڈاکٹر رکھے گا نہ آپ کو کوئی سٹراب دکھے گا کچھ نہیں دکھے گا سوشل ویس پر اور این وائی کے سے آپ کو ملازم یہاں پہ دکھیں گے باقی یہاں کا سٹراب نہیں اگر ہم بات پرنسپل سے کریں ایم ایس سے کرنے کی کوشش کریں وہاں سے جواب کچھ نہیں آتا ہے وہاں پہ صدر لکھا ہوتا ہے میڈیا پرسنڈ نارڈ ایلوزن ہسپٹرل ایسے ایسے وغیرہ اور گولڈن کارڈ وغیرہ ہے اوپر سے پی ایم کی سکیم ہے کہ ہر گریب کو لاب اٹھانا ہے پانچ لاکھ تک اگر ہم گورنمنٹ میڈکل کالیج ڈوڑا کی بات کریں یہاں پہ ریشٹریشن کرتے ہی نہیں ہیں دس دن لگ جاتے بچارے ایک پیشنٹ کو ریشٹریشن کرتے ہیں یہ ہمارے آنکھوں کا دیکھا ہوا یہ حال ہے میری ریکویرسڈ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ڈوڑا ایلوزن انزامیاں سے رہے ہیں کہ آپ دیکھیں پروپر انکواری کیجئے ان ڈپارٹمنٹس پہ اور یہ چل گیا رہا ہے اب جڑے ہماری نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ میں رہول شرما آپ کے ساتھ